جی سٹوڈنٹس اسلام علیکم وی آر ڈسکسنگ آباؤٹ دا چیپٹر نوبر سکسٹین کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا پلانٹس کے اندر سپورٹ کے بارے میں سپورٹ جو تھا ہم نے کہا تھا کہ ڈیفرنٹ ایسے ایڈپٹیشنز ہیں پلانٹس کے اندر جن کے تھو پلانٹس جو ہیں ان کے اندر سپورٹ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو ترگر پریشر کو ہم نے کل ڈیٹیل میں کور کر لیا تھا اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کچھ ایسے سپورٹنگ ٹیشوز بھی ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر موجود جن کے تھو جو ہے سپورٹ وہ رہی ہوتی ہے پلانٹس کو ہماری بک کے اندر دو ایکسپریم کیے گئے ہیں کولنکائمیٹس سلز اور سکلیرنکائمیٹس سلز کولنکائمیٹس سلز اور سکلیرنکائمیٹس سلز یہ دونوں ملیں گے تو کیا بنائیں گے اگر ہم بات کریں سکلیرنکائمیٹس سلز کی تو ان کے بارے میں ہم نے کل ان کی پروپرٹیز کو پریویس لیکچر کے اندر کور کر لیا تھا تو ہم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ موسلی ہی کیا ہوتے ہیں نون لیونگ ہوتے ہیں کیوں نون لیونگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر لگنیفیکیشن ہو چکی ہوتی ہے لگنیفیکیشن مینز ڈیپوزیشن آف لگنن اور لگنن کیا ہے یہ بیسیکلی ایک آرگینک سبسٹنس ہے جو کہ کسی بھی چیز کی وال کو ٹف اور ہارڈ بنا دیتا ہے تو جیسے ہی لگنن ان کے اندر ڈیپوزیٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی یہ سیلز کیا ہو جاتے ہیں they become non-living اس کے علاوہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے thick secondary walls ان کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کی ڈائیگرام کے اندر جب چلتے ہیں تو ہم لوگ فردہ دیکھتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے ان کے بارے میں اگر ہم ان کی ٹائپس کے بارے میں فردہ چلیں تو ٹائپس کو ڈسکس کرنے سے پہلے سیمپل جی بات ہے کہ یہ سپورٹنگ ٹیشوز ہیں لہذا سکلیرن کائیمیٹرس ٹیشوز ہوں یہ سیلز ہوں یا کورن کائیمیٹرس سیلز ہوں تو یہ بیسیکلی کیا کریں گے پلانٹس کو سپورٹ پروائیڈ کریں گے سکلیرن کائیمیٹرس سیلز جو ہوتے ہیں ان کی تین ٹائپس ہمارے بک کے اندر ایکسکلیم کی گئی ہیں پویسٹ ونیس فائیبرس سکینیس سیکلیرنٹس اور تھرڈ ونیس ٹریکی آر ویزلز فائیبرس جو ہیں یہ بیسیکلی کیا کس فارم میں اگزیس کرتے ہیں تو فائیبرز لانگ سائیلنڈریکل فارم میں اگزیس کرتے ہیں اور موسٹی یہ کہاں پہ ہوتے ہیں لانگ یا سائیلنڈریکل فارم میں آپ کو زائیلم کے اندر نظر آتے ہیں وہاں پہ آپ کو موجود نظر آتے ہیں سیکنڈ ٹائپ سیکلی ریڈز کی سیکلی ریڈز جو ہیں ان کی لیندھ جو ہے ان کا سائز جو ہے اس کمپیر تو دیٹھ اپ فائیبرز چھوٹا ہوتا ہے فائیبرز کے لیسپر چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ کو نظر کہاں پہ آتے ہیں موسٹی سیڈ کوٹس کے اندر نظر آتے ہیں یا نٹ شیلز کے اندر آپ کو سیکلی ریڈز دیفرنٹ شیفز کے اندر دیفرنٹ فارمز کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں ثرڈ ونیس بیزلز بیزلز جو ہوتے ہیں جس لائک فائیبرز ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کیا کرتے ہیں انڈ ٹو انڈ جوائن ہوتے ہیں اور ایک لانگ کنڈکٹنگ پائپس بنا دیتے ہیں زائلم کے اندر تو یہ دیفرنٹ ٹری ٹائپس ہم نے ڈسکس کر لی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کلیرنٹ آیمیٹس تیشوز جو ہیں ان کو شو کیا گیا ہے آپ کی سامنے ڈائیگرام کے اندر سب سے پہلا جو آپ کو اپر لیر نظر آ رہی ہے that is epidermis epidermis سے میچے کی جو لیر ہے سلس کی that is called hypodermis hypodermis کے اندر ایکچولی کیا ہوتے ہیں سکلیرنٹ آیمیٹس سلس موجود ہوتے ہیں اب اگر ان کی طرف ہم لوگ فردر موو کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہے پرائیمری سل وال ہے جو کہ اتنی تھک نہیں ہے دوسری آپ کو اور دوسری چیز جو آپ کو ان کے اندر ڈارک گرین کلرڈ کا پورشن نظر آ رہا ہے that is actually what that is called as vacule vacule پلیس ہے اور اس کے باہر میمبرین ہے جس کو ہم ٹونو پلاس کا نام دیتے ہیں تو یہ ایک جنرل سی ڈسکرپشن تھی یہاں پہ ٹائپس آپ کو کلیر کٹ وے میں دکھائی گئی ہیں سب سے پہلی ٹائپ جو ہے جس کو ہم نے فائیبرز کہا فائیبرز بیسی جن کا تیپرڈ اینڈ ہے اور یہ لگنن کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے ان کے اندر اس کے بعد دوسرے آپ کو یہ جو تینوں ٹائپس نظر آ رہی ہیں راؤنڈڈ ہیں تھوڑی سی لانگیٹڈ ہیں تو یہ بیسیکلی ٹائپس جو ہیں آپ کو یہ جو ٹائپس نظر آ رہی ہیں یہ سیکلی ریٹس کی ٹائپس ہیں یہ تینوں ٹائپس سیکلی ریٹس کی ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے فوڈ کے اندر یا کون سے نٹ شیل کے اندر یہ موجود ہیں اسی کی بیس پہ پھر ان کی شیپ جو ہے وہ ویری کرتی ہے سیکلی ریٹس کی شیپ کی بیس پہ ان کی فردہ ٹائپس ہمارے پاس آتی ہیں بریکی سیکلی ریٹس ہیں سیکنڈ ون از میکرو سیکلی ریٹس اور تھرڈ ون از آسٹرو سیکلی ریٹس بریکی سیکلی ریٹس جو ہیں یہ موسیلی پیر شیپ کی ہوتے ہیں پیر مطلب ناشپاتی جو ہوتی ہے ان کے اندر بریکی سیکلی ریٹس موجود ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے یہ بلیک کلر سے اس کو ہائلائٹ بھی کیا ہے یہ بیسی کلی یہ سٹونز کی شکل میں یہ بریکی سیکلی ریٹس موجود ہوتے ہیں اور میکرو سیکلی ریٹس جو ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بین سیڈ کوٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں دو لیئرز کی فارم میں نبہ ون آپ کو شو کیے گئے ہیں اور یہ سٹار شیپ ہوتے ہیں دوسری سٹیشوز ہیں ہمارے پاس کوئرنڈ کیمیٹس ٹیشوز کوئرنڈ کیمیٹس ٹیشوز جس طرح آپ اسکلیرنڈ کیمیٹس ٹیشوز کی بات کریں تو میکینیکل سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں شورٹ سسٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں روکس کے اندر ایپسنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پروٹو پلاسٹ پر مشتمل ہوتے ہیں مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ لیوئنگ ہوتے ہیں سکلیرنڈ کیمیٹس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ نون لیوئنگ ہوتے ہیں لیگننڈ کی ریپوزیشن کی وجہ سے اس کے علاوہ کمپاؤنڈ ایک کمپیکٹ اڈینجمنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو سیلز نظر آ رہے ہیں بلکل کمپیکٹ لی ارینجڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اندر سیل وال بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور ان کے سینٹر میں لارڈ جو ہے وہ سینٹرل میکیول موجود ہے جس طرح ہم نے پیچھے ٹائپس ڈسکس کی کس کے اندر سکلیرنڈ کیمیٹس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس ڈسکس کی فائبرز ہیں سیکلیریڈز ہیں ویزلز ہیں بلکل ویسے ہی ان کے اندر بھی ہمیں ڈیفرنٹ ٹری ٹائپس نظر آتی ہیں لیمیلر ہے اینگولر ہے اور گلیکیونر ہے نظر آئے گی فروٹ کی والز کے اندر یہ ٹائپ جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گی تو آپ اگر آپ لو لیمیلر دیکھو اگر یہاں پہ ہم لوگ بات کریں کہ تو لیگنن کی ایس اچ ہمیں ڈیپوزیشن جو ہے لیکیونر کے اندر ایس اچ کلیر کٹ ہمیں نظر نہیں آتی اگر ہم بات کریں لیمیلر کی اور اینگولر کی تو اینگولر کے اندر جو اینگولر تھکننگ ہوتی ہے اینگولر تھکننگ وہاں پہ آپ کو لیگنن کی ڈیپوزیشن نظر آتی ہے اور لیمیلر کی بات کریں تو لیمیلر کے اندر جو آپ کو ایجز نظر آ رہے ہیں جو باؤنڈری بنا رہی ہیں بیسیکلی وہاں پہ آپ کو کیا نظر آئیں گے لیگنن ڈیپوزیٹ ہوتے نظر آئیں گے اور اس کی وال کو کیا کریں گے ٹھک کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہم لوگ نیکس دیکھیں تو سیلری بیسیکلی آپ کے سامنے پلانٹ کو شو کیا گیا اس کا سٹیم شو کیا گیا لیس شو کیا گیا ان کا اگر ہم لوگ کروس سیکشن لیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ یہ جو لائٹ بلو اینڈ ڈارک بلو ایجز سے شو کیا گیا کچھ اس طرح سے انڈر مایکروسکوپ نظر آتا ہے اس کی جب ایپی ڈرمز کا کروس سیکشن لیا گیا اور اس کو مائیکروسکوپ کے انڈر ایجزائمین کیا گیا تو کچھ ہمیں یہ جو آپ کو ڈارک گری کلر کا آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہاں پہ اور اس کو انسرکل کیا گیا ہے گرین کلر کے ساتھ بیسیکلی تو یہ بیسیکلی کیا شو کر رہا ہے کہ اس کے ایجز پہ جو ہے وہ تھکننگ موجود ہے انگولر جو کورنرز اس کے ہیں وہاں پہ لگنے جو ہے وہاں پہ لگنے جو ہے اور وہاں پہلے اور یہاں پہلے بھی اور ہاں پہلے بھی اور ہاں پہلے